ملیشیا ٹی ٹرائی سیریز کا جو پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہے ہاک کونگ ورسس ملیشیا اس کو ہم کبر کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے دران رڈیل میں آپ کو زانکاری دیں گے اسے پہلے لائک کے ساتھ جرور آگے بڑھئے گا لائک کرتے کرتے سسکرائب بھی کر دیجئے گا یوٹیوب چینل کو آنے والی سبی طرح کی فینٹیسی پردیکشن کے لیے میدان آج بیٹنگ کو سپورٹ کرے گا آرٹی فیشنل میدان رہے گا پیسر کو میدان زیادہ سپورٹ کرے گا ایبری سکور 134 ہے بڑھ جے انکڑا بڑھ جائے گا اگر پہلے ہاک کونگ کی ٹیم بلے بازی کرنے آتی ہے اسے پہلے دونوں ٹیموں نے اسی سال 23 مارچ کو ایک مقابلہ ٹی ٹی ٹونٹی کا آمنے سامنے کھیلا تھا جو کہ 49 رن کے ساتھ وان کیا تھا ہاک کونگ کی ٹیم نے مطلب جب زب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہاک کونگ ٹیم کا جو پرفارمس ایزے گزب کا دیکھنے کو ملتا ہے تو چلی یہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پہلے میں پک کرلوں گا سید عزاز کو موسٹ اپورڈن پیر ہیں کبھی آپ کو جے بیٹنگ شرکشن میں دیکھ ساتے ہیں کبھی اور انڈر شرکشن میں دیکھ ساتے ہیں کیونکہ اچھی کاسی باولنگ بھی کر لیتے ہیں موسٹ پک رہیں گے ٹرمپ پک رہیں گے اس کے بعد میں واشپ کو ٹرائی کروں گا ہاک کونگ کی ٹیم ان کے آنے کے بعد کافی زیادہ گزب کی ہو جاتی ہے کوارٹ ٹرینگولر سیریز کافی زیادہ گزب کا کھیلے تھے ٹاپ اٹر میں کھیلیں آتے ہیں اور انہیں چیز کنا بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ہافیز ریسینلی کس خاص پرفارمس دیتے نہیں دیکھیں تھے بٹ عزاز کے بعد یہ آپ کو وکٹ کے پیسے ڈیف لینی نظر آئیں گے ٹرائبل پک کے طور پر آپوں کا دے سکتے ہیں ایم خان محمد یہ نہیں کھیلیں گے کھیلیں گے تو اپڈیٹ جرور دے دوں گا آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر بیٹنگ کے پکشے خان بہت زیادہ اپورٹن پی رہے ہیں بھائی کسی کو ڈراب کر دیجئے اگر آپ خان کو ڈراب کرتے ہوئے کھیلیں گے تو آپ کا ٹیم بہت زیادہ رسکی بن جائے گا اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں کہ بابر حیات جو کی بہت زیادہ اپورٹن پی رہا ہے رائٹ آرم کے پیسر میڈیم بھی بولر بھی آزاتی ہیں تو آپ کو بولنگ کے ساتھ بھی بینفیٹ دیں گے ساتھ میں رائٹ ہینڈ کے بلے باز ہیں ہونکوں کی ٹیم کے موسٹ اپورٹن پی رہے ہیں جیسے ٹیم انڈیا کے لیے شوپننگ کے لیے کھیلتے ہیں بھائی بیسے گزب کے بھی رہے ہونکوں کی حیات جو لاف کے ایک اچھا بھی کلپ ہوگا آپ کے پاس فیلڈنگ کے جرے بھی بینفیٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ ڈیتھوبر کے چلتے فیلڈنگ گیرے سے باہر کرتے ہیں وہاں پر ایک دو کیچس بھی آسانی کے ساتھ پکڑ دیتے ہیں فیز آپ کے لیے ٹرائیبل پکمیوں میں کبھی بہت زیادہ بڑے آگ کھیل جاتے ہیں کبھی بار پلاو پاتے ہیں نظر تو گائز اگر آپ کمفٹ جون سے باہر نکل کر کھیلیں گے تب ہی ان کو ٹرائی کی جائے گا آمیر آزم کے کھیلنے کے کم چانس ہیں کھیلتے ہیں تب بھی آپ زی ایل میں ہی ٹرائی کی جائے گا تو ان کے بعد آپ کو ماتھر کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور کسی کے کھیلنے کے چانسز آنس ہی نہیں ہیں تو فلال پہلا مقابلہ ہے ہیٹو ایڈ میں میں تین بلے باز ٹرائی کروں گا بڑھتا ہوں آگے اور ان ریش ایکشن میں ایک ہان کو ٹرائی کر لیں گے ہمیشہ اچھا کھیلتے ہیں کوئی بھی مقابلہ ہو جائے سپین کی بات کر لیں جائے کوارٹ ٹرائنگولر سیریز کا بات کریں تو انہوں نے اپنا گزب کا پرفارمنس دیا ہے ہمیشہ ان کا ایکانومی ریٹ بھی بہت زیادہ کم رہتا ہے اور ایسانی کے ساتھ ایک دو بکٹے نکالتے نظر آئیں گے یونی کی پٹائی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبار تو میں بولوں گا کہ اگر آپ ہیٹو ایڈ کھیلنے والے ہیں تب موقع دے سکتے ہیں ایک خان کو میں ان کے ساتھ میں رکھوں گا کیونکہ ایک خان کو بلے بازی کے لیے کبھی بار اوپر پرموٹ کیا جاتا ہے ان کا نام پورا انیس خان ہے اور اورتھوڈاکس بالنگ کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے حیاد رانی ایک اچھا وکالپ ہوگا اگر آپ کھیلنا چاہتی ہیں بھائی ہیٹو ایڈ کے لیے تو آپ ان کے بینا زیادہ ٹیمیں کر سکتے ہیں زیال میں ایک سے لے کے دو ٹیموں کے لیے ہی ٹرائی کیا جائے گا کیونکہ بلے بازی کرنے کا انہیں زیادہ موقع نہیں ملتا لیٹ کھیلنے آتے ہیں تو چار اور انڈر سب سے بیسٹ آپشن ٹرامپک جہی ہوں گے آپ کے لیے تو ابھی بالنگ کی بات کر لیتے ہیں میرے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے کیونکہ میدان بھی بالنگ اور سپورٹ نہیں کرے گا بلے بازی کو زیادہ ڈبنٹس ملے گا ٹاپ آٹر میں آپ کو بڑی سانجیداری دیکھنے کو ملے گا اسی کے چلتے میں زیادہ بالنگ کے اوپر فوکس رکھوں گا فلال بالنگ کے چلتے میں ای خان کو ٹرائی کر لوں گا کیونکہ آپ کو کمپلیٹ آبر کرتے نظر آئیں گے اس کے بعد ہیدر ہیں ملیشیا کے ٹیم کے لیے ڈیتھ آبر کریں گے مطلب ڈیتھ آبر میں ایک دو وکٹیں سانی کے ساتھ نکال کر دیں گے آپ کو شکلہ آپ کے لیے تیسری پورٹنٹ پک رہیں گی اگر آپ کھیلنے والے ہیں بھائی جی ایل کے لیے تو تین بولر کم سے کم ٹرائی کیجے گا ہیڈ ٹو ایڈ کے لیے آپ دو کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ایس ایل کے لیے بھی شکلہ کو ان کر لیجے گا تو باقی کی لگ بگ ہوں گی آپ کے لیے ٹرائی بل پک اور میں بولوں گا اگر آپ کے پاس دو پلیئر لگانے کی اوپشن ہے تو ای خان اور ہیڈر کو ٹرائی کیجے گا تین بولر لگا سکتے ہیں تو شکلہ کو ان کر لیجے گا کیپننسی اوپشن میں آج پاکستان کے اکبر خان کو میں ٹرائی کروں گا اس کے ساتھ ویران دیب سنگھ کو بی سی کے لیے طور پر ٹرائی کریں گے چاہو تو آپ دونوں کو الٹا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور یونی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بھائی ایس ایل کے لیے جی ایل کے لیے جولفکات اچھا بگلپ ہوگا تو آپ کے پاس حیات کو جی ایل میں ٹرائی کر سکتے ہیں آناش خان کو موقع دے سکتے ہیں تو جی ایل کے لیے جی چاروں آپ کے لیے موسٹ جنیک پلیئر ہوں گے تو جے ہوگا دوستو آج کا مارا فائنلی پرڈک ٹیم اگر لائنم میں بدلاب نہیں ہوتے تو اسی پرڈک ٹیم کے ساتھ ہم کھیلیں گے آج کا مقابلہ اور جے ہوگے اس مقابلہ کے سب سے بہترین پلیئنگ تو اگر چینجز ہو جاتے ہیں تو فائنل ٹیم موسیقی